لوگ سیہر اٹھتے ہیں اتنا ہی نہیں جنگل کے بڑے سے بڑے جانور بھی ان سے پوری بنایا رکھتے ہیں در سے ساپ ہوتے ہی اتنے خطرناک اور زہریلے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی اچھے اچھو کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں پر کیا ہوگا جب دوست سب سے طاقتور اور زہریلے ساپ آپس میں بڑھ جائیں گے کون کس پر بھاری پڑے گا آکر اس لڑائی میں ساپ ہی ایک ساپ کو کیوں نگل جاتا ہے دل دہلا دینے والی اس لڑائی میں کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہوگی موت یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیے دنیا کے کئی حصوں میں ساپوں کی کئی پرجاتیاں پائے جاتی ہیں ساپوں کی ان پرجاتیوں میں بہت سی ایسی پرجاتیاں بھی ہوتی ہیں جن کا دوسرا نام ہی موت ہوتا ہے یعنی ایسے ساپوں کے وار سے کسی بھی انسان کا پچنا کافی مشکل یا لیجیے impossible ہو جاتا ہے دھرتی پر موجود سبھی ساپ اپنے الگ الگ فیچرز کے کارن جانے جاتے ہیں جن میں سے کچھ سائز میں اتنے وشال ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی آنیمل ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا وہی کچھ ساپ اپنے زہریلے فیچرز کی وجہ سے دنیا بھر میں فیمس ہے بات چاہے جو بھی ہو پر ساپ کا آتھ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایک طرف پائتن اور آنکانڈا جیسے دانو روپی ساپ ہے تو وہی دوسری اور کنگ کوبرا اور بلیک مامبا جیسے زہریلے ساپوں کا کہہر دنیا بھر میں کنگ کوبرا اور بلیک مامبا کو سب سے زہریلے ساپوں کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے کارٹنے بر انسان تو کیا ہاتھی جیسا جان بر بھی دم توڑ دیتا ہے ساپ کے کارٹنے سے ہوئی موتوں کے آکڑوں کو دیکھا جائے تو یہی پتا چلتا ہے کہ دنیا بھر میں پائی جانے والی ساپوں کی ویپن پرجاتیوں میں سے ان دو ساپوں کے کاٹنے سے ہی زیادہ تر لوگوں کی موت ہوتی ہے نام ہے کنگ کوبرا اور بلیک مامبا لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ جو سین دیکھیں گے اسے دیکھ کر آپ کا بھی دل دہل جائے گا بس آپ اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھیں اور ہمیں کومنٹ کر بتائیے کہ ان میں سے کون سا سنیک سب سے زیادہ خطرناک ہے دونوں کے بیچ اگر فائٹ ہوتی ہے تو کون کس پر بھاری پڑے گا تو چلیے فائٹ سے پہلے ان دونوں ساپوں کے بارے میں جان لیتے ہیں بلیک مامبا بلیک مامبا دنیا میں پائے جانے والے سب سے زیادہ خطرناک ساپ ہے یہ اتنے اگریسیف ہوتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی یہ اپنے شکار کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں ان کا ٹاکسک پائٹ کسی کو بھی پل بھر میں لاش میں بدل سکتا ہے آکار میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی فرتیلے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی تیزی سے اپنے شکار کی اور بڑھتے ہیں اور چٹکی میں ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں دوسرے ساپوں کے مقابلے میں یہ کافی انٹیلیجنڈ بھی ہوتے ہیں جو شکار کے دوران سٹریٹیجی کو بھی فالو کرتے ہیں ان کے زہر کا ایفیکٹ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ آئے تب تک اس کا کام تمام ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ورلڈ's deadliest نیک کہا جاتا ہے ایفریکہ میں پائے جانے والے ساپوں کی اس پرجاتی کی طلنا انڈین کنگ کوبرا سے کی جاتی ہے لیکن خطرناک ہونے کے باوجود دونوں میں کافی انتر پایا جاتا ہے بھئی اگر کنگ کوبرا کی بات کی جائے تو یہ بلیک مامبا سے کئی معنیوں میں پاہفول اور deadliest ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کنگ کوبرا کو اس ورلڈ کا biggest venomous نیک کہا جاتا ہے سائز کے معاملے میں کنگ کوبرا بلیک مامبا سے طاقتور اور نمبے ہوتے ہیں اسی پوائنٹ پر بلیک مامبا کنگ کوبرا سے پچھڑ جاتے ہیں ان کی مضبوط باڈی اور شاندار اٹیٹیوڈ ہی کوبرا کو کنگ بناتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے جنگل میں لائن کی اٹیٹیوڈ کی وجہ سے اسے جنگل کا کنگ کہا جاتا ہے حالکہ یہ بلیک مامبا کی طرح اگریسیو نہیں ہوتے لیکن انہیں چھیڑ کھانی بلکل پسند نہیں اگر کسی نے انہیں چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ اسے چھوڑتے نہیں ہے مینلی ساؤٹیسٹ ایشیا میں پائے جانے والے کنگ کوبرا ساپوں کی پرجاتی میں پہلے ایسے ساپ ہے جو اپنا نیسٹ بناتے ہیں وہی کنگ کوبرا کی ایک خاصیت ہے جو اسے دوسرے ساپوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں کنگ کوبرا کو بھگوان کی طرح پوجا جاتا ہے حالکہ یہ جیوگرافکلی الگ الگ جگہوں پر پائے جاتے ہیں پر کیا ہوگا اگر یہ دونوں ساپ آپس میں بھڑ گئے تو کیا ہوگا جب بلک مامبا اور کنگ کوبرا ہوں گے آمنے سامنے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دونوں کے پاور اور سٹرینکت کو ٹھیک طرح سے سمجھ لینا ہوگا تو چلیے دونوں ساپوں کے کمپیٹیو انیلیسز پر گور کر لیتے ہیں سپیشل فیچرز آف کنگ کوبرا اور بلک مامبا بلک مامباز سدرن اور اسٹرن ایفریکہ کے سوانہ اور راکی ہلز پر پائے جاتے ہیں جو کی ایفریکہ کے سب سے لانگسٹ وینمی سنیکس ہوتے ہیں کئی بار لوگوں کو ان کے نام میں کنفیوزن ہوتا ہے بلک مامبا نام کی وجہ سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بلک کلر کے ہوتے ہیں پر ایسا نہیں ہے یہ تو گری کلر کے ہوتے ہیں درسل بلک مامبا کے موں کے اندر کا کلر بلک ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کا نام بلک مامبا رکھا گیا ہے وہی کنگ کوبراز مینلی ساؤتیسٹ ایشیا چائنا اور انڈیا کے فورس اور میدانی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں الگ الگ ریجن میں یہ الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں جو کی جنگلوں میں بامبو ٹکٹس مانگروف سومپس ہائی آلٹیٹیوڈ گراس لینڈز اور نتیوں میں پائے جاتے ہیں اٹیکنگ سپیڈ بلک مامبا کو دنیا کا سب سے تیز اور فرتیلا ساپ مانا جاتا ہے جو زمین پر کافی سپیڈ سے رینگنے والے ساپوں میں سے ایک ہے یہ لگ بھگ پچیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زمین پر رینگ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایکسلنٹ سویمر بھی ہوتے ہیں جو پانی میں بھی تیزی سے تیر سکتے ہیں وہی کنگ کوبرہ لگ بھگ بارہ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے رینگ سکتا ہے جو کی بلک مامبا کی رفتار کے مقابلے کافی کم ہے اگر لمبائے کی بات کی جائے تو بلک مامبا سائز میں کافی لارچ ہوتے ہیں جو کی لگ بھگ چودہ فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں حالانکہ ایوریچ آٹھ فیٹ تک یہی دیکھے جاتے ہیں لمبائے کی وجہ سے انہیں دنیا کے سیکنڈ لانگسٹ وینمی سنیک کے روپ میں جانا جاتا ہے وہی کنگ کوبرہ سائز کے ماملے میں بلک مامبا سے بڑے ہوتے ہیں یوں ہی کنگ کوبرہ کو دنیا کا بیگسٹ وینمی سنیک نہیں کہا جاتا ہے کنگ کوبرہ کی لمبائی اٹھارہ فیٹ تک ہوتی ہے جو کی بلک مامبا سے لگ بھگ ڈبل ہے وزن کے ماملے میں بھی بلک مامبا کنگ کوبرہ سے کافی پیچھے ہے بلک مامبا کا وزن قریب ڈیٹ سے دو کلو تک کا ہوتا ہے جبکہ کنگ کوبرہ کا وزن پانچ سے چھے کلو تک ہوتا ہے بھاری اور مضبوط باڈی کی وجہ سے کنگ کوبرہ کے سامنے چھوٹے موٹے ساپوں کی بلکل نہیں چلتی how much venomous بلک مامبا کی بائٹ ٹاکسک ہوتی ہے اس کے انٹرائی وینن کے ایڈوینٹ کے پہلے تک اس کی بائٹ سے لوگوں کی جان بچانا بلکل impossible تھا لگ بھگ 20 منٹ میں لوگوں کی موت ہو جاتی تھی اب بھی ویلیجز میں اس کے انٹرائی وینن اویلیبل نہیں ہونے کے کارن لوگوں کو اس کے زہر سے بچانا ایک بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے حالاکہ بلک مامبا کی تلنا میں کنگ کوبرہ کا زہر اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوتا ہے لیکن جتنی قوانٹیٹی میں یہ زہر چھوڑتے ہیں اس سے لگ بھگ 30 لوگوں کی موت توت تائے ہیں یہاں تک کہ اس سے ایک ہاتھی کی بھی موت ہو سکتی ہے کنگ کوبرہ کا ویننم ریسپریٹری سسٹم کو پرہبیت کر سکتا ہے ساتھی کارڈیکٹ فیلیر کا بھی کارن بن سکتا ہے یعنی دیکھا جائے تو انسانوں کے لیے یہ بہت خطرناک ساپ ہے بلک مامبا کافی اگریسیو ہوتے ہیں اور کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں یہ پلاننگ اور سٹریٹیجی کے ساتھ شکار پر اٹیک کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلک مامبا کو ورلڈز ڈیڈلیے سنیک کہا جاتا ہے جب بھی انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ اپنی باڈی کا ون تھرڈ حصہ پکپر کی اور اٹھا لیتے ہیں اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے کئی بار اس پر حملہ کرتے ہیں یہ اپنی ہر سٹرائک کے ساتھ اپنے شکار پر کارڈیو ٹاکسن انچیکٹ کرتے ہیں وہی کنگ کوبراز کے ہابیٹائٹ اور بیہیوئر کی بات کریں تو کنگ کوبراز خطرناک تو ہوتے ہیں لیکن یہ شائع قسم کے ہوتے ہیں اور انسانوں پر حملہ کرنا اووائیڈ کرتے ہیں یہ اپنے شکار پر ففکار مار کر اور اسے ڈرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اسے چھیڑنے کی کوشش بلکل نہیں کرنے چاہیے ورنہ اس کی قیمت بھی چکانے پڑ سکتی ہے ساپوں کی پرجاتی میں یہ پہلا ایسا ساپ ہے جو اپنا نیسٹ خود ہی مناتا ہے فود ہابیٹ اگر ان کے شکار اور بھوجن کی بات کریں تو جہاں ایک اور بلیک مامبہ برڈز ریٹس جیسے چھوٹے جیب جنتووں کو کھا کر ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں بہی دوسری اور کنگ کوبرا لزرڈز ایکس اور سمال ماملز کے علاوہ وینمز اور نون وینمز نیکس کو اپنا شکار بناتے ہیں یہاں تک کی بلیک مامبہ جیسے زہریلے ساپ کو بھی یہ نکل سکتے ہیں اس سے آپ یہ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ دوسرے کریچرز کے علاوہ یہ بلیک مامبہ کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں فائٹ بیٹوین کنگ کوبرا اور بلیک مامبہ ان تمام فیچرز اور دونوں ساپوں کی پاور اور سٹرنگت کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ مقابلہ کیسا ہو سکتا ہے جیسا کی پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ دونوں ساپ الگ الگ علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے یہ مشکل سے ہی آمنے سامنے ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے